اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرا لصدری ویسر لعمری وعلالوقتن من لسانی وفق وقولی صدق اللہ علی اللہ عظیم شکریہ جناب سپیکر تین دن طویل ڈسکشن کے بعد آپ نے موقع دیا میں مشہور ہو سپیکر صاحب میں توڑا سا یہ سیشن کے بیگراؤنڈ میں جا کر پھر جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس پر آؤں گا یہ دوستوں نے بات بھی کی کہ ادھر کیا حالات چل رہے اس صوبے میں اس پر ہم نے لاس سیشن میں آپ سے ریکویسٹ کر کے جنمن موشن دی تھی کہ لائن آرڈر پر ڈیبیٹ ہو اور وہ ہے اس صوبے کا سپیشلی پختونوں کا ایشو نمبر ون ہے آگے وہ بدقسمتی سے پوزیشن چار دپا ایڈجن ہو جاتا ہے بغیر بن بلائے اور جب ضرورت پڑی گورنمنٹ کو تو رات ایک بجے نوٹس ہو جاتی چلو جو بھی ہوا اس بہانے سے یہ ٹاپک بھی آج میں ڈسکس کروں گا یہ جناب سپیکر دو چیزیں اس پر جو ڈسکشن دوست کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے تین دن میں نے جو بھی کسی نے کہا ہر ایک کا رائٹ ہے کہہ سکتے تسلی سے سنی تقاریر اور جس میں کامن چیزیں اس پر بھی میں بات کروں گا لیکن بات شروع جاتی ہے آپ کے جلسے کے حوالے سے چیپ پنرسل صاحب نے تقریر کی اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اسمبلی میں جو اپیسوڈ آیا میں نے یہ دو چیزیں اس پر بات تو اول تو میں بھی چیپ پنرسل صاحب نے جو لینگویجر یوز کی اس میں اس نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا چاہے وہ خواتینوں جو کہ ہمارے پولٹیکل کرچر کے بھی خلاف ہے پختون کلچر کے بھی خلاف ہے چاہے وہ پولٹیکل لیڈرشپ ہو اسمبل کی چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو اور چاہے جو امپارٹن پلر ہے ڈیموکریسی کا اسمبل کا میڈیا کے دوستے ہو اس کے بارے میں جو کچھ کہا تو میں اس کو کنڈم کرتا ہوں سکنڈ جو رات کو جو اپیسوڈ ہوا ابھی ملک صاحب نے بات کی آپ نے خود جواب دے دیا اسمبلی میں تو بہی سیتی سیاسی ورکر بہی سیتی ممبر اپ دس ہاؤس اور دس سال میں اس ہاؤس کا بھی ممبر رہا جس میں یہ واقعات ہوئے تو میں اس کو بھی کنڈم کرتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بھی پولٹیکل ورکر کے ساتھ اور وہ امپرٹ میں جا کر آپ نے سوا کہا تھا کہ آپ ایک چیز آپ ایکسپلین کریں جب آپ تقریر کریں گے تو میرے خیال میں آپ بھول گئے کافی ٹائم سے بیٹے ہو چاہیے کی ضرورت بلکل وہ بھی وقفہ لیں گے نماز کیلئے بھی چاہے کیلئے تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ ہوا اس کو بھی میں کنڈم کرتا ہوں نہیں ہونا چاہیے اور اس کا مقصد بھی یہ سٹیٹ کا آپ نے پوچھا تھا جو ٹھیک ہے بات ہو گئی ہے اپوزیشن ریڈر صاحب آئین جو ہے نا سٹیٹ کی کیا یا میں اکثر سنتا ہوں ریاست او بھئی ریاست کیا ہے آئین پاکستان ریاست کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس پہ بھی آپ دورا بات کرتے ہیں پھرکو یہ بہت سیمپل ڈیفینیشن ہے اور کپی دوستوں کو پتہ ہوگا کہ سٹیٹ کیا ہے ایکارڈن ٹو کانسٹیوشن آپ پاکستان سٹیٹ بینز فیڈرل گورنمنٹ پارلیمنٹ پارلیمنٹ انکلوڈز نیشنل اسمبلی اینڈ اپر ہاؤس سینٹ پروینشل گورنمنٹ پلس پروینشل اسمبلی پلس آل دوز لوکل آتھارٹی جو ٹیکس کا ایکسز ہے جس کی ایکس ویف سٹیٹ آپ خوش ہو جائیں گے اس میں بہت کی ذکر نہیں ہے سٹیٹ کا یہ ہے مطلب تو جو خوش ہوا وہ اس پر حملہ تھا تو میں اس کو کرنے میں کر رہا ہوں کافی دوستوں نے باتیں کی دل کی بلاس نکالی اور بات ہونی چاہیے یہ ہاؤس یہی اسمبلی ہے اس لئے کہ اس میں اس صوبے کے چار کروڑ عوام کے ریپریزنٹیو بیٹے اور وہ ادھر بات نہیں کریں گے تو کدھر بات کریں گے بات ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اور جس ٹاپک پر بھی ہو یہ اسمبلی جناب سپیکر اس طرح ہونی چاہیے کہ یہ بات کریں بیانڈ پرسپشن ہر چیز پر بات ہونی چاہیے اور یہ باتیں نہیں ہوتی اس لئے ہماری جو سپیس ہے پولٹیکل کلاس کی جو سپیس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور سمپل مثال میں دیتا ہو جناب سپیکر کہ آج آپ کے صوبے میں جو ایشو نمبر ون ہے وہ اللہ این آڈر ہے آج مور دین ففٹی پرسنٹ پختنخواہ میں گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے آج دن کو آپ کی حکومت ہے مغرب کے بعد کسی اور کی حکومت ہے آج ہم سارے پولٹیکل فورسز اگر ہم لوگوں کو کہے کہ آپ باہر نکلے آمن کی خاطر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جناب سپیکر لوگ نہیں نکلتے اور جو آمن پاسون کے نام سے جو جرگے اگر وہ کال کرے تو سر ہی سر نظر آ رہے کیونکہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور اس لیے کہ جو ایشوز ہے لوگوں کی جو ایشوز ہے اس پر ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے ادھر جو دوست باتیں کرتے ہیں اور یہ تقاریر اپن کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں کہ نو میں کے بعد یا دورنگ الیکشن میرے ساتھ یہ ظلم ہوا میرے ساتھ وہ ہوا مجھے فونز آئے میرے فیبلی کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا جناب سپیکر دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار بائیس تک یہ اسٹیبلشمنٹ کڑی تھی امران خان صاحب کے پیچھے پی ٹی آئی کے پیچھے اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا میں یہ بلکل نہیں کہوں گا کہ مجھے کسی کا فون آیا مجھے کسی نے دمکی دی مجھے کسی نے کیا کہا یہ میں اپنی تزویل خود نہیں کرنا چاہتا کسی کی کیا جروعت ہے کہ مجھ پر اپنی پالیسی امپوس کرے مجھے کسی کا فون نہیں آیا میں اپنی مرضی کے مطابق چلا نہ مجھے کسی کا فون آیا نہ کسی کے بات ہوئی نہ کسی نے جروعت کی حالان کے میں واحد ممبر ہو پی ملین کا جس نے باجوا کو ایکسٹینشن کا ووٹ بھی نہیں دیا لیکن اپنے زمیر کے مطابق میں نے کیا اور آج بھی بہران ہوگی کیوں آپ کو فون آتے ہیں ہم پولٹیکل لوگ ہیں عوامی نمائندے ہیں عوام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سٹیٹ امپلائی یا گورنمنٹ امپلائی اس کی کیا جرت ہے کہ پبلک ریپریزنٹیٹیو کو ڈیکٹیٹ کرے ہیں یہ غلطیاں ہوئے ہیں میرے لیڈر نے جنابی سپیکر کبھی بھی نہیں کہا کہ آرمی چیپ قوم کا باپ ہوتا ہے کس نے کہا وہ سب کو پتہ ہونا چاہیے میرے لیڈر نے کبھی بھی نہیں کہا کہ لیجسلیشن کے لیے میں ڈی جی آئی کو یوز کر رہا ہوں نیور اور یہ جنابی سپیکر ریسنٹ پاس جو بائیس اگلس کو آپ کا جلسہ تھا آپ کے لیڈر خود فرما رہے تھے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پروسپونڈ کیا اگر میں غلط کہہ رہا ہو یہ دوست مجھے کر سکتے بالکل آپ کا حق ہے کر سکتے ہو آج وہ پھر کہہ رہے جناب اس کی ادھر بات ہو رہی ہے دوست اٹھ کر بات کرتے کہ یہ ہمارا جائنڈ مسئلہ ہے یار آپ سارے سیاسی ورکر ہو ہم بھی سیاسی ورکر ہیں ہم ایک ہی کلاس ہیں بدقسمتی سے پولٹیکل کلاس میں یہ گن شروع ہوا ہے کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ شام کو کاکشوز میں ایک جرنیل دوسرے جرنیل کو گالیاں دے رہا ہے آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بیروکریٹ دوسرے بیروکریٹ کیلئے گالیاں نکال لائے کہ کدھر ہوتا ہے جناب اس پیکر یہ پولٹیکل کلاس کی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپیس نہیں دے رہے ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کہنچ رہے یہ جو بات کر رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جناب اس پیکر چارٹر آپ ڈیموکریسی سائن ہوئی پیم میں لے ناو کی بس پارٹی کے درمیان اس کو کس نے ہوئے لے کے یہ سائن ہوئی سب کے سامنے کہ ہوئی کی نہیں ہوئی آج پہ رہے اور چارٹر آپ ڈیموکریسی کرے لیکن اگر آپ کا لیڈر یہ ایک ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا پولیٹیکل فورسز سے نہیں کروں گا تو کون ڈریک کر رہے اس کو کہ آؤ آپ پیرے سا ڈال لے اگر وہ کہہ رہے چاہیے ٹیک کہہ رہے غلط کہہ رہے اگر وربلی وہ کہہ رہے کہ ہم پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے اور ادھر سے میں کہو نہیں مجھے بات کرنی ہے آپ ہی سے کرنی ہیں کون ڈریک کر رہے سب سے پہلے یہ لیڈرشپ کو بیٹھنا ہوگا ہم تو سیاسی ور کریں آپ لوگ ادھر یہ تقریری بھی میں نے سنی کافی لوگوں نے تقاریر میں کہا کہ ہمیں لوگوں نے اس لئے ووٹ نہیں کیا کہ اس کے لئے روڈ بناو اس کے لئے بجلی دو اس کے لئے ہیلتھ دو اس کے لئے ایڈوکیشن دو اس کے اور مسائل حل کرو ہمیں لوگوں نے اس لئے ووٹ کیا کہ ہم امران خان صاحب کو باہر نکالیں گے کافی دوستوں نے کہا آپ سیاسی لوگ ہیں ہر سیاسی ورکر کا اپنے لیڈر کے لئے جذبات ہوتے آپ کے جذبات ہیں لیکن آپ نے چی مہینوں میں کیا کیا چلو اسٹیبلشمنٹ کے انٹرفیرنس یہ ایک جگہ رکھتے چنب سپیکر آپ کی گورنمنٹ ہے گوڈ گورننس سے آپ کو کس نے روکا ہے کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے کچھ ڈیلیور کرے کام کرے اور بھی چیپ منسٹر ہے پنجاب کی چیپ منسٹر ہے سین کا چیپ منسٹر ہے ہم دیکھتے ہیں روزانہ نیو پراجس کے ساتھ آتے اور بدقسمتی سے ہمارا چیپ منسٹر صاحب روزانہ نئے سپیچ کے ساتھ آتے تو ڈیلیور کرنے کے لئے آپ کو کس نے منع کیا ہے آج جو سچویشن ہے آج اس صوبے میں جو حالات ہیں آج لکھی میں تین دن سے پولیس احتجاج کر رہی ہے بنوں میں احتجاج ہے یہ نصار خان نے کہا باجہوڑ میں احتجاج ہے سنگل سٹیٹمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی یہ لا اناڈر جناب سپیکر کس کی رسپانسپیلیٹی ہے پرائم رسپانسپیلیٹی کس کی ہے یہ پروینشل گورنمنٹ کی ہے تو اس پر دیر از نو سنگل سٹیٹمنٹ اور مغرب کے بعد کوئی باہر جا نہیں سکتا اور اس پر نہ کوئی پالیسی ہے نہ کوئی بات کر رہا ہے نہ کوئی پولیس کے پاس کوئی جا رہا ہے کہ آپ تین دنوں سے بیٹے ہو آپ کا ایشو کیا ہے ادھر ترامے کل مجھ سے ایک وفد ملا جناب سپیکر ہیلیکاپٹر سے شیلنگ ہو رہی جٹ تیارے بھی چلے جناب سپیکر کس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے ایشوز ہمارے کیا ہے ان لوگوں کے ایشوز اور کل کوئی سٹیٹمنٹ میں سننا تھا چیپ منسٹر صاحب کا کوئی ٹیکر وہ کہہ رہے تھے کہ میں خود افغانستان سے بات کروں گا اچھی بات ہے کیونکہ یہی بھی جب طالبان نے ٹیک وار کیا جناب سپیکر تو میرے لیڈر نے نہیں کہا کہ یہ یوم فتح ہے میرے لیڈر نے کبھی ہی نہیں کہا کہ ان کو آفیسز دے دیں میرے لیڈر نے کبھی ہی نہیں کہا کہ ان لوگوں کو جو ہمارے بچوں کے سر کاٹ رہے جو مساجد میں دھما کے کر رہے جو مدارس میں کر رہے جو چوک و چوراؤں میں کر رہے کبھی نہیں کہا کہ ان کو وزارتیں دے دیں کبھی کسی سیاسی لیڈر نے نہیں کہا جناب سپیکر کہ ان کو کمپنسیٹ کریں تو آپ کے تعلقات اچھے ہیں بات کر لیں اچھی بات ہے ہمیں تو امن چاہیے ہمارا جو بین اشو ہے وہ امن ہے جناب سپیکر اس میں کردار ادا کرے اور یہ بھی میں بتاتا چلو جناب سپیکر کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو جس پارٹی سے بھی ہو اس کے ساتھ جو زیادتی جو بھی کر رہے غلط کر رہے یہ میں ایڈمنٹ کرتا ہوں لیکن کیا آپ اس میں آسانیہ پیدا کر رہے ہو مجھے تو کچھ اور فیلنگ آ رہی ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ آپ میں سے چاہتے ہیں آپ لوگ نہیں کہ آپ کا لیڈر باہر نہ آئے آپ کے اندر میں سے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر نہ آئے میرے بعد آپ بات کریں میں کر رہا ہوں میں کوئی ایرریلیون بات نہیں کرتا جو میرے دل میں سیلے گئے وہی بات میں کر رہا ہوں تین دن میں نے آپ کو سنا ہے اس کے بعد پھر آپ بات کر لے آپ کو رائٹ ہے کر سکتے ہو کر لے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی بھی سیاسی لیڈر کے خلاف نہیں ہوں ہر سیاسی لیڈر کے فالوارز ہوتے ہیں چاہے جس طریقے سے بھی ہو میرے آپ کے ساتھ ہزار اختلافات سی لیکن یہ بھی میں مانتا ہو کہ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے میں مانتا ہو اچھا آپ بیٹ میں اس طرح ہے دیکھیں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نا آپ اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چلیں گے تو ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی اور اپنے ٹائم پہ آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ پی ٹی آئی نہیں نہیں تمہیز ہے نہیں ابھی تمہیز ہے آپ زیادتی نہ کریں زیادتی نہ کریں جس طرح میں نے کہا کہ پی ٹی آئی حقیقت ہے اس طرح پی ملن بھی ایک حقیقت ہے یہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا اس طرح پی پس پارٹی بھی ایک حقیقت ہے یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا اس طرح جی آئی بھی ایک حقیقت ہے یہ بھی ماننا پڑے گا اس طرح این پی بھی ایک حقیقت ہے یہ ماننا پڑے گا اگر ہم یہ کہے کہ میں جب تک جناب سپیکر ہم میں سے نہیں نکلیں گے ہم نہیں کہیں گے کچھ نہیں ٹیک ہونے والا اگر کچھ ٹیک آپ کر سکتے ہو میں میں تو آج آپ کی ریسپانسیبلیٹی ہے یہ لائن آڈر سیٹویشن ٹھیک کرو ٹھیک کرو میں مانوں گا میں سلوٹ کروں گا نہیں کر سکتے آپ تو بات بھی نہیں کر سکتے ہو آپ تو جا بھی نہیں سکتے ہو آپ تو پوچھتے بھی نہیں ہو کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے آپ کی سیاست کی سٹارٹ عمران خان ہے اور انڈ بھی عمران خان ہے ٹھیک ہے آپ کرتے رہے ان سے محبت لیکن آپ کو جو ریسپانسیبلیٹی بھی لیے تل ٹائم آپ گورنمنٹ میں تل ٹائم گورنمنٹ ریاض خان بات کر رہے تھے کہ حالات ٹیک تھے پھر کوئی ٹیک تھے بیچ میں ٹیک ہوئے تھے بلکل میں مانتا ہوں یہ کون لے کر آئے اس کو اس پر بات ہونی چاہیے کون لے کر آئے یہ جنرل فیض نہیں تھا یہ جنرل باجوہ نہیں تھا یہ آپ کی گورنمنٹ نہیں تھی آپ کا ایک وزیرہ وشیر ہے وہ سگنیٹری نہیں تھے اس کا یہ بینگ پختون میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ خون بہرائے پختونوں کا اس کو اول لی پاپ نہ دے پرٹیکل سٹپ لے لے اپنے لیڈر کے لیے بھی پارٹیکس کرے لیکن جو آپ کی رسپانسیبیلٹی ہے وہ بھی بورا کرے یہ میں نہیں کہہ رہا جناب سپیکر میں بھی لگاؤں فیکس میں کلیک کر رہا ہوں اور بہت جل میں وائٹ پیپر ایشو کروں گا کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا کرپشن ہو رہی ہے ویٹ فیکس میں آوں گا میں ہوا میں تیر نہیں مارتا لیکن آپ کے وزیر کہہ رہے کہ فلا فلا ڈپارٹمنٹ میں اتنی اتنی کرپشن ہے میں نہیں کہہ رہا آپ کے وزیر آپ کے کیمنٹ ممبر کہہ رہے کیا یہی بھی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ پوسٹنگ ٹرانسپر پر پیسے لو آپ ریلیزیز پر پیسے لو آپ یہ جون میں جو کچھ ہو رہا تھا جس ڈپارٹمنٹ کی پیپر آپ اٹھا لے جو ڈسٹریبیشن ہوئی کس نے آپ کو مجبور کیا کہ اس پر پیسے لو پرسن لگایا تھا یہ گورننس یہ آپ کی رسپانسیبیلیٹی ہے اور یہ نہ سوچو جس طرح تقلیر میں نے سنی کہ ہمیں کسی نے پرفارمنس پہ ووٹ نہیں کیا خدا کیلئے پھر یہ مزے نہیں ہوں گے لوگ دیکھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے لوگ کمپیریزن کریں گے آج آپ بات کرتے ہو جناب سپیکر ٹھیک بات ہے میں بھی کہتا ہو کہ یہ پبلک نمائن لے پبلک ریپریزنٹیو ہے اور آئین بھی یہ کہہ رہا فیصلوں کا اختیار آپ کے پاس ہونی چاہیے پبلک ریپریزنٹیو کے پاس ہونی چاہیے جناب سپیکر لیکن دوہزار اٹارہ سے دوہزار بائیس تک جو کچھ ہوا جناب سپیکر وہ بھی ذرا دیکھ لے کہ سب سے زیادہ سپیس ان کو کس نے دی ابھی یہ جو دوست بات کر رہے تھے کہ نقاب پوش آئے نیشنلی سمبلی میں جس طرح میں نے کہا کہ دس سال میں اس کا ممبر رہا ہو فرس ٹائم ایجنسیز کو نیشنلی سمبلی میں آفیس ملی جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھا اسد قیسر صاحب سپیکر تھے اس نے آفیس تھا جنرل فیس کے کہنے پر اس وقت کیوں کس نے یاد نہیں کیا کہ یہ اپنے ڈومین میں کیوں ہم اس کو لا رہے ہیں جو سارا کچھ منیٹر کر رہے تھے فرس ٹائم یہ ہوا جناب سپیکر آج آپ ریکارڈ اٹھا کر چکر لے آپ کے ملک کے جدی بھی ہائی ویز موٹر ویز ہے اس کا ٹیکس کون لے رہا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو کون لے رہا ہے جناب سپیکر ایف ڈبلی او اور کس نے دیا جواب کا آج کل جو ہیرو ہے مراد سعید صاحب منسٹر تھا کمیونکیشن کا اس نے پپرا رول کو وائلیٹ کر کے سنگل بیٹ پر سارے ہائی ویز موٹر ویز اس کو دی جو لوگ ملک انڈیویجن سے ادھر جو ایکسپریس میں ہے وہ ٹول ہم کس کو دے رہے ہیں اور کئی ڈیکیٹ کیلئے ہم دیں گے وہ گورنمنٹ ایکس چکر کو نہیں آ رہا وہ کسی اور کو جا رہا ہے کس نے دیا اگر حقیقت بیان کرنی ہیں اور ادھر لوگ کچھ کہتے ہیں ٹھیکے میں یہ کبھی نہیں کہہ رہا کہ میری پارٹی کبھی بینیفیشری نہیں رہی رہی ہے پیوز پارٹی بھی رہی این پی بھی رہی ہے اور پارٹیز بھی رہی ہے لیکن سب سے زیادہ بینیفیشری آپ کی پارٹی رہی ہے جنابی سپیکر تو آپ لوگ جب بات کر رہے ہو تو آپ تو صاف شفاف ہے اور سارا مسئلہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے اور حقیقت کوئی بیان ہی نہیں کر رہا کہ پریکٹیکل اس ملک کے ساتھ کیا ہوا جنابی سپیکر اگر بات کرنی ہے اگر واقعی میں پولیٹیکل فورس بننی ہے اگر واقعی میں اس ملک کو پبلک ریپریزنٹیو کے حوالے کرنی ہے تو پہلے اپنے لیڈر سے بات کریں بات کر کے سب بیٹ جائے ہم ساتھ بیٹھنی صاحب کے ساتھ ہو اگر مجھے یہ یقین آ جائے اگر کوئی لیڈر یہ کہے جنابی سپیکر کہ یو ٹن بڑے لیڈر کی نشانی ہیں تو میں کس طرح یقین کروں کہ آج ہم آپ کے بات کو مان لے کل وہاں سے کوئی اشارہ ہو کچھ اور ہو جائے تو پھر کیا آج میں یہ بھی ماننا ہو جنابی سپیکر کہ جو ڈاکومنٹِ کانسٹیوشنہ پاکستان اس کو لیٹر ان سپیرٹ ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے یہ میں ماننا ہو لیکن میں یہ بھی ماننا ہو کہ پاکستان کو اس وقت جو حالات ہیں ہمارے سٹرانگ آرمی کی جتنی ضرورتیں کبھی بھی نہیں رہی مضبوط آرمی کی آج پاکستان کو جو ضرورتیں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں رہی آج ہمیں ضرورتیں کہ مضبوط آرمی ہوں آج جو حالات ہیں یہ بنوے تقریر کی چیپ انسٹر صاحب نے ادھر کہا کہ آرمی کا کوئی بندہ ادھر آپریشن نہیں کرے گا پولیس کریں گے آج تیرہ میں جو شلنگ ہو رہی ہے کون کر رہا ہے جو جڈ تیارے ہیں کس کے پاس سے ابھی بتاؤ نہ اس نے کہا تھا کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا مجھ سے پوچھے بغیر یہ کون کر رہا ہے اور آپ کو کیا ٹینشن ہے وہ چیپ انسٹر صاحب ایک پختون ہے جنبی سپیکر پختونوں کی روایات ہیں جو کمیٹمنٹ کرتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتا ہے اس نے پدرہ دن کا کہا تھا کہ خان صاحب کو رہا کروں گا چار دن گزر گئے گیارہ دن انتظار کرو وہ اٹلیس یہ کمیٹمنٹ پورا کریں گے تئیس تاریخ کو خان صاحب کو آڈیالے سے چیپ انسٹر صاحب نکالیں گے خود اس نے کہا اس کی کمیٹمنٹ ہے اور جس طرح میں نے کہا پختون جب بات کرے تو اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بات پر قائم رہیں گے اور تئیس کو یہ آپ کا خواب بھی پورا ہو جائے گا اور جس طرح اس نے لاہور کا کہا تھا ادھر بھی جائے جدر مرضی ہے اب سب کا ملک ہے جا سکتے آپ لو آپ پولٹیکل ایکٹیوٹیز کر سکتے ہو لیکن پہلے یہ کام کرلو اگر سنسیر ہو اگر سنسیریٹی ہو تو پہلے یہ کام کرلو اچھی بات جناب سپیکر میں وائنڈ اپ کر رہا ہو زیادہ لمبا نہیں بولنا چاہتا لیکن ایک بار پھر میں کہوں گا جناب سپیکر کہ جو حالات ہیں یہ پارٹی افیلیشن سے بالاتر ہوگا جو بھی جس پارٹی میں آپ جس پارٹی میں ہیں میں جس پارٹی میں ہوں اس افیلیشن سے بالاتر ہوگا منیومی جنڈا پر ہمیں اکٹا ہونا چاہیے منیومی جنڈا پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی حکومت اپوزیشن کو سنگل پینی فنڈ نہیں دے رہا میں کبھی ڈیمانڈ نہیں کروں گا میں کوٹ جا چکا ہو اگر وہاں سے ریلیف ملے تو دیکھیں گے میں بھی نہیں مانگوں گا اس کا لیکن یہ جو کامن ایشوز ہے لوگوں کے جس طرح میں نے بار بار کا لائے ناڈر ہے خدا کیلئے اس پر ایک ہو جائے خدا کیلئے اس کا کوئی حل نکال ہے ورنہ ہم جائیں گے حلقوں میں لوگ پتر ماریں گے یہ اپنے اپنی لیڈر کی تعریفی صفات ضرور بیان کرے لیکن لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر بھی خدا کیلئے ریسپانسیبیلیٹی سے کام کرنے کی ضرورت ہے گرو اپ گرو اپ اور مچے اور فیصلے کر لے کیا آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی پولیس کی کیپسٹی ہے جو ایکوپمنٹ ان کے ساتھ ہے آپ کی پولیس کی وہی ٹریننگ ہے وہی ایکوپمنٹ ہے بدقسمتی سے نہیں ہے جناب سپیکر آپ کا جو سی ٹیڈی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے بچارے سارے رینٹڈ بلڈنگ میں ہمیں جو بھی وار آن ٹیرر سے ون پرسنٹ ملتے رہے سالے پانچ سا اور اب جو بھی ہے تو اسے تو آپ نے انفرسٹرچر ہی نہیں بنائی آپ کی ٹریننگ کتنی ہے اور دوسرا آپ ذرا کمپیر کریں کہ فرانٹ لائن پولیس پختنخواب پولیس ہے جناب سپیکر یا سپائی سے لے کر آئی جی تک ہماری پولیس فورس نے قربانی دی ہے یا ڈیٹ کمپنسیشن کیا ہے پنجاب میں کیا ہے یا سیلری کیا ہے پنجاب میں کیا ہے یا الاؤنس کیا ہے پنجاب میں کیا ہے یا شہدہ پیکچ کیا ہے ادھر کیا ہے تو ویسے آپ چھوڑ رہے ہو کہ یا یہ کریں گے کچھ کرتے آپ نہیں ہو آپ کی بھی رسپانسیبیلیٹی ہے اور یہ رسپانسیبیلیٹی ہے آدھا کرنے کی ضرورتیں میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اس ایشو پر اگر آپ سیریس ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں کڑے رہیں گے انشاءاللہ اور دوسری بات یہ بھی میں کلیر کرتا چلو چلا بھی سپیکر انسرجنسی کو ٹیکل کرنا ویڈاوٹ لوکل سپورٹ از ایمپاسیبل اور دنیا کی کوئی بھی فورس ہو لوکل سپورٹ جب تک نہ ہو تو انسرجنسی کو ہینڈل کرنا بہت مشکل کام ہے اس کے لئے طریقہ بنا یہاں سے ایک دوست نے اپنے باتوں میں کہا بھی کہ اے پی سی بھلاؤ سب کو بٹھاؤ مجھے آج بھی یاد دے جب دوہزار آٹھ میں حیدر خان چیپ منسر تھا جناب سپیکر جب وہ آپریشن کرنے جا رہا تھا تو آل پارٹیز کانپرسٹس نکال کی اس میں ڈیٹیل ڈیبیٹ ہوئی ہر ایک نے اپنا موقف دیا تب وہ میدان میں اترے جب پیس ڈیل کر رہے تھے تو تب بھی ہے در خان نے اے پی سی کو کال کیا کیونکہ وہ چیپ ایگزیکٹیو آف دی پراؤنس تھا آج چیپ ایگزیکٹیو آف دی پراؤنس چیپ منسٹر پی ٹی آئی سے وہ انیشیٹیو لے لے اور سب کو کال کرے سب کو سن لے سب سے تجاویز لے لے کسی کو بھی اقل اقل بننے کی ضرورت نہیں ہے جب جائن ویزڈم ہو تو ٹیٹ چیز آئے گی تو اس کو اس طرح ٹیکل کرے اس میں ہم اپنا انپوٹ ڈالنے کیلئے تھیار ہے جو اگر کامن ایشوے آ رہے ہیں کہ وہ گولی یا بارود یا بم وہ یہ نہیں دیکھتے یہ کس پارٹی سے اگر میں بات کروں میں فلا جگہ کا قبضہ کروں گا اور اپنے حلقے میں مغرب کے بعد باہر نہیں نکل سکتا تو میں کدھر قبضہ کروں گا اگر میرے حلقے سے جا جا ہوا ہو جائے اگر میرے حلقے سے نادرہ کے امپلائیز کوئی اٹھائے دن کے وقت اگر میرے حلقے سے پولیا ورکر کوئی اٹھائے اگر میرے حلقے سے سرکاری مشینری کے لوگ کوئی اٹھا لے اور میں چپ منسٹروں میں کہوں گا فلا جگہ دوسرے صبح بھی قبضہ کروں گا اپنے حلقے میں یہ ایرٹو تو کوششن مارک تو ہے جنب سپیکر تو بہت شکریہ جنب سپیکر جو کچھ میں نے کہا تو کسی کی دلازاری کے لیے نہیں کہا نہ کوئی بلو دو بیلڈ بات کی نہ خدا کرے کہ میں کبھی بھی بلو دو بیلڈ بات کروں کیونکہ میں اگر یہ الیکٹڈ لوگوں کو رسپیکٹ نہ دو آپ مجھے نہ دے تو کوئی اور آپ کو نہیں دینے والا تو ایک دوسرے سے دلیل سے بات ہونی چاہیے اور جب دلیل ختم ہو جائے تو تب پھر لوگ مڑکے مارکے ہیں تو میں دلیل سے میں نے باتیں کی کچھ چیزوں میں میں نے آفر بھی کیا کہ ہم ساتھیں جائنٹ کر لیں تو چلنے کیلئے تیارے ہیں بہت شکریہ موسیقی